وہ غلام ہیں جنہیں اتے چادر ادنی پیئے وہ آقا ہے ابو بکر سے دیکھ رہے ہیں اللہ سے یہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہاتے چھاندے تلے کھڑوا دے ہوئے ہیں ضروری ابو بکر تی چادر ادنی ہی ضروری ابو بکر کوئی اکرنا ہاں چھاندے تی اکر آدے وہاں کن یہاں بندو بسکا دے ہوئے ہیں اللہ سے یہاں جرے والے خدیجہ تلکمرادہ تجارت کرنے کی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جرے والے مکہ چوگیہن جرے والے خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو نال بھیجتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجاس ہوں والے دا مکہ دی شام دی جری دھوپہی ہوں والے دا تساں بادلے کو حکم کتا ہاں میرے پیغمبر دوتے سایا کر لیو اللہ سے یہاں کئی موقعی ہو سمائے حضور کو دھوپ لگیے حضور کو جانا سورج بھی تپش لگیے تساں بادلے کو حکم کتے بادلہ دے پیغمبر دوتے چھان گیتے نے سایا گیتے نے اللہ سے یہاں آج ضرورت کیوں پیش ہوئیے ابو بکر کو چادر ضروری اور نہیں ہے فرماتو انکو پتہ گئنی ہیک وقت مسیح چولہ سو سال دے بعد لوگ بھونک سن ابو بکر دوتے بھونک سن لوگ زبانہ کھلے سن ابو بکر دوتے کھلے سن لوگ خلط آنک سن ابو بکر کو آنک سن اور ہیک وقت مسیح لوگ چادر چادر دی گال کرے سن جرے لگنے لوگ اہلِ پیت دی گال کرے سن لگنے لوگ چادرِ تجہیر دی گال کرے سن میری امت نوجوان چادر ابو بکر دی لکار چادر ابو بکر دی گال کرے burnout حضور نے بلایا اہلِ پیت کو حضرتِ علی کو بلایا خاطمہ کو بلایا حسن کو بلایا حسین کو بلایا спرماتو اللہ حولاء پیتی اللہ سنیا یہ میرا گھرانا ہے میرے اہلِ پیتھ ہیں انہیں نوتے پہ ہم بردی چادر قربان تھے اے بھی قابل اے بھی ایمان تھے حصہ اے بھی ساڑی محبت و عقیدت تھے حصہ اور چہرے ابو بگر نے پہ ہم بردی چادر اٹیئے وہ ابو بگر نے ساڑی ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارز کردہ دیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ایچو مدینہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی بنیاد رکھی مسجد خباہ اللہ فارق کو دعا ہے اللہ ساکھون جب میں مسجد دکھاوے مسجد خباہ ہے مسجد زیب قبلتین ہے مسجد نبی ہے مسجد حرام ہے مسجد آئیشہ ہے مسجد نمراہ ہے جتنا مسجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یادگار ہیں مسجد خباہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی بنیاد رکھی صحابہ وہ جنہوں نے کچھی مسجد بڑھی وہ کچھی مسجد دے پکے نمازی صحابہ نے مسجد بڑھائی اور مسجد ایسی بنیاد قیم کی دی کچھی مسجد بڑھی صحابہ اکرام بھی تعریف کریں اللہ نے قرآن نازل کر دیتا لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَدْتَقْوَا مِنْ أَبَّلْ يَوْمٍ اَحَقْوَنْ تَقْوْمَا فِيهِ فرمائے تیری مسجد دی بنیاد رکھی گئی ہے اخلاص دی تقویٰ دودھ رکھی گئی ہے اخلاص دی تقویٰ دودھ رکھی گئی ہے یہ قادر فرمائے آگز دے تیری رجال یو غبون این یا تطہرون وہ مسجد نجر نمازی ہیں وہ مسجد نجر مقددی ہیں مطحارت کو پسند کرنے صفحی کو پسند کرنے نظامت کو پسند کرنے ساسترے رہنے کیا کرنے آن صحابہ تیرے بلے ستنجا کرنے نا سب دوپرے دھیرے استعمال کرنے نا دھیرے استعمال کرنے نا پالی بھی استعمال کرنے نا اتنا سمائی ہے کیوں کہ رکھیں میان اتنا پاکیز کی رکھیں میان میں نے اللہ کو صحابہ دی ایک آداء پسند ہے یہ اللہ نے قرآن پڑھا دی اہی خادر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بڑی اے مسجد بڑی پکے نمازی ہم مسیدہ پکیا نمازی کچھے یہ خادر اقبال آدھیں مسجد تو بنا دی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا کوئی پرانا قابی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا من جو پرانا ہوتے ہی کڑا نمازی نہیں سے پڑھ سکے مسیدہ پکیاں بڑھائے سے بارالاللہ پاک سب عمل کرنے توفیق عطا فرمائے حضرات صحابہ اکرام تا وجود نعمت ہے حضرات صحابہ اکرام تا قامنا نعمت ہے کہ او صحابہ دنے بارد قرآنہ دے جاتا جاتا جنوبہم عن المزاجی یدعون اقبہم اے وہ لوگے راتا انہیں پہلو راتا انہیں دے راتا انہیں پشتاں راتا انہیں پہلو اپنے مسجد کو جدارانے کم من لیل رغبانا وبن نہاری فرسانا کم من لیل رغبانا وبن نہاری فرسانا اے دینہ گھوڑے دے پشتے اٹھونے دے راتا انہیں پشتے اٹھونے دے اہی قادر اللہ دا اللہ نے ایمان دیتے نعمت ہے حضور دیتے نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی دیتے مرسل انسانیت نبی دیتے اے بھی نعمت ہے امو المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی آئنشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رکیہ فرمایا امی لنا شمسون ولی آفاق شمسون و شمسی خیرون من الشمس سما شمسون ناسی تطلع بادر فدری و شمسی تطلع بادر امی شا لوگوں سورج دوہن لوگوں سجد دوہن ایک دھالا سورج ہے ایک مینا سورج ہے مینا سورج دھالے سورج کے بہتر ہے امی کیوں فرمایا تو پتہ کریں تو علیہ سورج اشاہ دے باد تو علیہ سورج خجر دے باد دلو تھی نے سویرے دلو تھی نے اور مینا سورج قامنا دلال اشاہ دے باد دلو رہا دے امی کی میں فرمایا محمد مسکرانے ہا موہ سے لڑنا نکلتی ہاں روشنی نکلتی ہاں اون نور کنے میں آئشہ رات دا گھن تھے یہ سوئی بھی گول گئتی کہیں خاضر اما خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضور دے بارج انکلتسل الرحمہ وتحمل القلہ وتقصیب المعدومہ وتحمل الصیفہ اترینو علیہ نوائی بی الحاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم خارحی راجل تجھیتے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جانا جسم کم دا بیاہا اما زمبرونی زمبرونی خدیجہ میں کو کنبر بوا حضور دے خدیجہ نے فزمبروہو خدیجہ نے بیمبرو کم لیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم بلت ہوئی حضور دے جسم رہی دے خدیجہ خدیجہ نے رسول اللہ قریشانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ نے فرمایا ان میں کلتسل رحمہ منہ سونا آپ قریشانت تھی وہ مصر صلح رحمی کرنانے میں وتحمل القلہ تسا دا مجبور لوگے دا بار بار چمالے میں وتقری الضریفہ تسا دا مہمان نواز میں وتقین اللہ نے تو حق دے دی اللہ نے تو حق دے نال بلت کی دی حضور دے خدیجہ نے فرمایا اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان دے فرمایا محمد بشر لیسا کل بشر یا قیاد حجر لیسا کل حجر لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیتا بشر ہیتا انسان تو یا قرآن دے قل انما بشر مجھل سونا تو ساینہ کو آگ دے متوری علیکار بشر متوری علیکار انسان ابو حنیفہ بیا دے محمد بشر لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر رہنے لیکن عام انسانیں علیکار کیا نہیں یا قود پتر ہے لیکن عام پتریں علیکار کیا نہیں یا قود پتر سارے پتر جو بلند محمد سارے حضرت محمد مالک رحمت اللہ علیہ حضور دیل محبت بول مجاورت بی روز بی رسول اللہ والمدارس بی حدیث بی حدیث رسول اللہ والدفن بی بلند بی رسول اللہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندش لوگو میگے اترائے خواہش ہیں ایک پہمبر تا مجاور تا خادم بڑھتے رہا روز تا بی حدیث رسول اللہ بی حدیث پڑھتے رہا اے میں میری خواہش ہے رسول اللہ محمد مالک ناکیا حضرت امام حضرت مولونا قاسم ناروز رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سب سے پہلے مشیبیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی رضب کونوں مقا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی علم و حکمت غیر لا پخدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شکت بے حد و بے اتحا اس کی رحمت تخیم سے بھی ماورا جو بھی عالم میں جہا میں اسے بنایا گیا اس کی رحمت سے اسے بسایا گیا حشر کا غم مجھے کس لی ہو مرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جس کے ہاتھوں میں کوسر لدائی گئی جس کے قدموں میں جنہ بسائی گئی حسن حسن بن ثابت نبی حضور صلی اللہ علیہ سلم نشان دیتا کیا احسن منکا لمتا لقد عائن واجمال منکا لمتا لبی نساون خلد مبرہ من کل عائب کہ انکا خد خلد مات شاہون آب جیسا حسین احسن منکا لقد عائن کئی اکھن نیتا تو ہلیسا سنا کئی معنی پیدا کتا خلد مبرہ من کل عائب اللہ نے ہر عائب دو ایسا پاک بڑھایا ایسا صاح بڑھایا ایسا مات بڑھایا ایسا مبرہ بڑھایا اللہ معبوب کچھ دے گئے حضور نسین دے گئے اللہ بڑھے دے گئے حضور صلی اللہ 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 حضور ختم نبوت رسالت حضور حضور ایمان جتنا ضروری جات اللہ باق ایسا بڑھایا آخرت دے نا اپنے ایمان نا محبت کرنی بڑھا 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 بڑھا